اسلام علیکم فرینڈس ایم رحمان آمد چودری ویڈیو سیریز تو یہ اس ویڈیو سیریز کا پارٹ فیفٹین ہے اگر ابھی تاکہ آپ نے پریویس ویڈیوز واش نہیں کی تو آپ میرے یوٹیوب چینل رحمان آمد پر جا کر پریویس ویڈیوز کو واش کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا جو وائڈ ہے فرینڈس ہمارے پاس ہے ایکلیکٹک ایکلیکٹک کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے انتخابی طریقہ کار اور اگر ہم انگلیش میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوگا سیلیکٹڈ فرام ویریس سورسز تو اگر کسی کو سیلیکٹ کیا جائے مختلف ذرائع کے ساتھ تو اسے ہم کیا بولیں گے ایکلیکٹک بولیں گے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹریک ہے وہ ہے ہمارے پاس الیکشن تو آپ جو ہمارے پاس ورڈ ہے الیکشن اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ایکلیکٹک کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں بہت سے لوگ جو ہے مل کر جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اسے چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹریک ہے ہمارے پاس الیکشن اور اس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ ایکلیکٹک کا جو ورڈ ہے اسے یاد رکھ سکتے ہیں تو اگر ہم سنٹینس کی بات کریں تو ہمارے پاس سنٹینس ہے تو جب الیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اسی کو جو ہے وہ پھر چوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی ہمارا آج کے ورڈ کا مطلب ہے کہ کوئی انتخابی طریقہ کار ہے جس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کسی بندے کو چوز کرنا ہے تو فرنس ہمارے پاس ورڈ تھا آج کا سب سے پہلا ایکلیکٹک جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے انتخابی طریقہ کار امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ایکلیکٹک جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے انتخابی طریقہ کار تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنس آج کا ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ایکسٹیسی ایکسٹیسی کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے بے حد خوشی یا بہت زیادہ اگر کوئی بندہ خوش ہو رہا ہے تو اس سٹیٹ کو کیا بولا جائے گا ایکسٹیسی اور انگلیش میں اگر ہم اس کے مننگ کے بات کریں تو فرنس انگلیش میں اس کا ہمارے پاس مننگ بنتا ہے ایکسٹیٹ آف ایکسٹریم ہیپینس تو ایکسٹریم ہمارے پاس کہتے ہیں بہت زیادہ اور ہیپینس ہوتا ہے خوشی تو اگر کوئی بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہے تو اس سٹیٹ کو اس حالت کو بولا جائے گا ایکسٹیسی اور اس کا ہمارے پاس جو ٹرک ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں وہ ہے ہمارے پاس ایسی پلس تیسی ٹھیک ہے تو یہ ورڈ جو ہے وہ ہم عام دور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے نکالا ہے ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں تو ای سی ایس کو ہم نے ایسی کے ساتھ ریلیٹ کر لیا اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ تیسی کا ورڈ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا ہے تو یوں ایسی تیسی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹرک کی روپ میں بہت آسانی کے ساتھ آ چکا ہے اگر ہم سنٹیس کی بات کریں تو سنٹیس ہے ہمارے پاس جب ہم کسی پرابلم کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں تو ہم بہت ہیپی ہو جاتے ہیں تو جب ہم کسی پرابلم کی کیا کرتے ہیں ایسی تیسی کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہیپی ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے آج کا ورڈ تھا ہمارے آج کا ورڈ ہے ایکس تیسی جس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہیپی ہو جانا خوش ہو جانا تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ایک سٹیسی جس کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی پلس سٹیسی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنڈز ہمارے پاس آج کا نیکسٹ ورڈ ہے ایڈکٹ تو ایڈکٹ کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے فرمان یا شاہی فرمان یا فتوہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس میں انگلیش میں اس کی م frequ column کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس official command or order ٹھیک ہے تو جو کوئی ایک order دیا جاتا ہے کوئی command دی جاتی ہے حکم ناما جو جاری کیا جاتا ہےUL park تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایڈکٹ بولتے ہیں اور اس کا مرپاس اگر ہم بات کریں یہاں پہ اس کے trickی تو یہ ہے ہمارے پاس ایڈکٹ ٹھیک ہے جس کا مالبہ ہمارے پاس ہوتا ہے عادی اور یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں یوں ہم ان کو بڑی آسانے کے ساتھ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ سنٹینس کی بات کریں تو سنٹینس ہمارے پاس ہوئی ہے become addicted to the commands of prime minister عمران خان تو ہم کیا ہو چکے ہیں addicted ہو چکے ہیں عادی ہو چکے ہیں prime minister عمران خان جو ہیں ان کی commands کا تو ان کی جو فرمان ہیں یا ہمارے پاس orders ہوتے ہیں جو وہ بین کا prime minister جاری کرتے ہیں تو ہم ان کے کیا ہو چکے ہیں عادی ہو چکے ہیں تو یہاں سے آپ نے یہ حرکل مطلب نہیں لینا کہ میرا طلب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے تو یہ جسٹ آپ کو یاد کروانے کے لیے میں نے یہ سنٹینس بنایا ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس addict جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے فرمان اور اس کا ہمارے پاس trick ہے addict تو امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنس آج کا ہمارے پاس next word ہے یہاں پہ edify edify کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی اصلاحہ کرنا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے meaning کے بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس to educate morally or spiritually تو اگر آپ educate کرتے ہیں کسی کو تعلیم دیتے ہیں morally مطلب اخلاقی طور پر or spiritually یا روحانی طور پر تو اس کو بولا جائے گا edify اور اس کا ہمارے پاس یہاں پہ جو trick ہے وہ ہے edit ٹھیک ہے تو edit کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے edit کرنا کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی چیز کو درست کی کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ trick جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے تو edify جو ہے اس کو ہم نے edi جو ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ edit کے ساتھ جو ہے وہ relate کر لیا ہے sentence کی بات کرتے ہیں تو sentence ہے ہمارے پاس sensor board order to edit immoral parts of film تو ایک sensor board جو ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی movie جو ہے وہ جب پاکستان میں جو ہے وہ publish ہونی ہوتی ہے honor ہونی ہوتی ہے یا عوام کے لیے cinema host وغیرہ جو ہے ان میں جو ہے وہ بھیج نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے sensor board جو اس کو چیک کرتا ہے تاکہ اس میں جو غیر اخلاقی کچھ parts ہیں تو ان کو نکالا جا سکے ٹھیک ہے تو sensor board جو ہے اس نے added دیا کہ اس میں جو immoral parts ہیں جو غیر اخلاقی اس میں جو حصے ہیں ان کو edify کیا جائے ان کو نکالا جائے ان کو added کیا جائے تو امید ہے یہ word آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا word ہے edify کرنا جس کا مطلب ہے اخلاقی صلاح کرنا اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے edit تو چلتے ہیں friends next word کی طرف تو آج کا next word ہے ہمارے پاس airy airy کا مطلب friends ہمارے پاس ہوتا ہے خوف نہ کیا ڈراؤنا ٹھیک ہے تو اگر انگلیش میں ہم اس کی میننگ کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس weird weird کہتے ہیں ہمارے پاس عجیب و غریب چیز کو ٹھیک ہے یا ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں strange in frightening way تو اگر کوئی چیز عجیب و غریب ہے مطلب کسی ڈراؤنے طریقے سے تو اس کو ہم کیا بولیں گے airy بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم بڑی حسانی کے ساتھ scary کے ساتھ جو ہے وہ relate کر سکتے ہیں تو scary کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے ڈراؤنا ٹھیک ہے تو airy اور scary ان دونوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں relate کر سکتے ہیں تو اس کا sentence ہے ہمارے پاس think about something scary تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں میں سوچیں جو کہ ڈراؤنی ہے تو ہم اس کو کہہ گئیں گے airy کہہ سکتے ہیں تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس scary جس کا مطلب ہوتا ہے خوفناک یا ڈراؤنا اور اس کا trick ہے ہمارے پاس scary تو چلتے ہیں friends next word کی طرف تو آج کے ہمارے پاس جو next word ہے friends وہ ہے ہمارے پاس iface تو iface کا مطلب friends ہمارے پاس ہوتا ہے مٹا دینا ختم کر دینا اور انگلیش میں اگر اس کے ہم بات کریں تو friends انگلیش میں ہمارے پاس اس کا مطلب ہوتا ہے wipe out کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اگر اس کے trick کی بات کریں تو trick ہے ہمارے پاس یہ plus face ٹھیک ہے face ہمارے پاس یہ ریکو کہتے ہیں تو اس کو یہ trick ہم نے کہاں سے لیا دیکھ لیتے ہیں e e جو ہے وہ ہم نے یہ بنا دیا اور f a c یہاں سے ہم نے word جو ہے face نکال لیا اگر ہم اس کے sentence کی بات کریں تو sentence ہے ہمارے پاس یہ face دیکھا ہے پر یاد نہیں آ رہا it's almost erased from my memory تو میں نے یہ چہرہ جو ہے وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ چہرہ میرے پہلے سے دیکھا ہوا ہے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس بندے کو کہاں دیکھا تھا تو ایک طرح سے وہ چیز جو ہے وہ آپ کی memory سے کیا ہو چکی ہوتی ہے erase ہو چکی ہوتی ہے wipe out ہو چکی ہوتی ہے میٹ گئی ہوتی ہے ختم ہو گئی ہوتی ہے تو word ہے ہمارے پاس face جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے میٹا دینا یا ختم ہو جانا اور یہ ہمارے پاس trick تھا یہ face ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہے face جس کا مطلب ہوتا ہے میٹا دینا ختم کر دینا تو چلتے ہیں friends next word کی طرف تو آج کا next word ہے ہمارے پاس effect جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نتیجہ ہے ویسے دوسرا مطلب اثر بھی ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جس کے بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس نتیجہ یا result ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے trick کے بات کریں تو friends ہمارے پاس trick ہے effect تو ہم اس کو effect کے ساتھ ہی یاد رکھیں گے if you touch me result would be very bad تو اگر آپ نے مجھے touch کیا تو result جو ہے وہ بہت برا ہوگا ٹھیک ہے تو عام طور پر یہ ہم کہتے ہیں کسی کو اٹھانے کے لیے کہ اگر آپ نے مجھے touch کیا تو اس کا جو نتیجہ ہے جو result ہے جو effect ہے وہ کیا ہوگا بہت زیادہ برا ہوگا تو امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس effect جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نتیجہ اور effect کے ساتھ ہی ہم نے اس کو یاد رکھا ہے تو چلتے ہیں next word جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے زنانہ یا عورت نماد تو اگر کوئی بندہ ہے مرد ہے لیکن وہ عورتوں کی طرح ہے تو اسے ہم کہیں کہیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس انگلیش میں اگر اس کی میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس having وومن لی ٹریٹس تو اگر کسی بندے کے اندر عورتوں والے عداد و عطوار ہوں ٹریٹس کہتے ہیں عداد کو تو اس بندے کو ہم کی بولیں گے اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس اے پلس فیمنن پلس میٹ ٹھیک ہے تو فیمنن ہمارے پاس عورت کو ہی عورتوں سے ہی ریلیٹ کیا جاتا ہے اور میٹ ہمارے پاس کہتے ہیں ساتھی کو جو ہے اس کو میٹ کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر دیا یوں ہم اپنے ٹریک اور ورڈ کو بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں اگر سنٹینس کی بات کریں تو سنٹینس ہے ہمارے پاس فرین تو آپ کسی دوست کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کہ عورتوں کی جس کی عادتیں ہیں یا عورتوں کی طرح اس کے عداد و اتوار ہیں وہ چلتا پھرتا ہے ٹھیک ہے تو ورڈ ہمارے پاس ہوتا ہے زنانہ یا عورت نما تو چلتے ہیں ہمارے آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس افیٹ تو افیٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کمزور یا ناتوان ٹھیک ہے تو اگر کوئی کمزور ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم افیٹ کہیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹرک دیکھ لیں کہ ویک اوٹ پاور تو اگر کوئی بندہ کمزور ہے اور پاور کے بغیر ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے افیٹ بولیں گے ٹھیک ہے تو طاقت کے بغیر اگر کوئی معاشرے میں زندہ ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے افیٹ بولیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹرک ہے اف پلس ایٹ ٹھیک ہے ایٹ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو تو یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے ایٹ ایٹ کر چھوڑ دیتے ہیں ہم معاشی طور پر کیا ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے نواز ہو جائیں گے تو یہ ہمارا ایٹ تا ہمارے پاس ہوتا کمزور یا نات وہ ایٹ ہے ہمارے پاس ہی فیڈ جس کا مطلب ہوتا ہے کمزور تو چلتے ہیں آج کے ہمارا جو لاسٹ ورڈ ہے اس کے طرف تو آج ہمارا لاسٹ ورڈ ہے افی جی جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مورت یا خاکا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں ہم بات کریں تو انگلیش میں ہمارے پاس اس کا جو سنٹینس ہے وہ ہے ام آرڈر ریپریزنٹنگ سامون تو اگر کوئی ہمارے پاس کوئی چیز ہے ایزا نمونہ جو کہ کسی دوسری چیز کو رپریزنٹ کر رہی ہے یا ڈمی چیز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایجی کہتے ہیں مطلب اصل چیز نہیں اصل جیسی کوئی اور چیز ہمارے پاس مجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے افی جی کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے اے پلاس فیگر تو فگر بھی ہمارے پاس کس کو کہا جاتا ہے خاکے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہوڑل کو کہا جاتا ہے تو اس کو اہم بہت telefon کے ساتھ اپنے ورڈ سے ریلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ٹکایا کیسے ہے ای جو ہے وہ ہم نے اے بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور ایف آئی جی وائے جو ہے اس کو فگر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے تو اگر ہم اس کے سنٹینس کی بات کریں تو اس کا سنٹینس ہے آئی سا آ ڈمی فگر آف آ لیڈی ایٹا گارمنٹ شاپ تو کسی گارمنٹ شاپ پر میں نے کیا کیا میں نے دیکھا کسی آ لیڈی کا ڈمی فگر تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گارمنٹ شاپ ہوتی ہیں ان کے باہر جو ہے انہوں نے وہ بت سے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن پر وہ آہ 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 موڈلنگ کے لیے جو ہے وہ ان بتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ کپڑے جو انہوں نے سیل کرنے ہوتے ہیں جو گارمنٹ سیل کرنی ہوتے تو وہ انہوں نے پینے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا ورڈ ایپ کے پاس ایفی جی جس کا مطلب ہوتا ہے مورتیہ اور اس کا مطلب ٹریک ہے ہمارے پاس اے پلس فگر ٹھیک ہے تو فرنز یہ تھے ہمارے آج کے ورڈ تو ایک بارہ دوبارہ سین ورڈز کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے تاکہ یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں تو سب سے پہلا ورڈ تھا ایک لیکٹک جس کا مطلب ہے انتخابی طریقہ کار اور ٹریک تھا ہمارے پاس الیکشن اور پھر ہمارے پاس ایک سٹیسی جس کا مطلب ہے بے حد خوشی اور ٹریک تھا ایسی پلس ٹیسی نیکس ورڈ تھا ہمارے پاس ایڈکٹ جس کا مطلب ہے ہمارے پاس نام فرمان ٹھیک ہے اور اس کا یاد رکھنے کے لیے ٹریک تھا ایڈکٹ نیکس ورڈ تھا فرنز ہمارے پاس ایڈی فائی ایڈی فائی کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی اصلاح کرنا اور ایڈٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا اس بے حد ایڈکٹ نیکس ورڈ کی بات کریں więc ہمارے پاس ایڈی ایڈی کا مطلب تھا خوفنا کیا ٹرانا اور کس کی کی ساتھ ہم نے اس کو ٹریک کیا تھا اس کے بعد آنا پاس فがیس جس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا دینا یا ختم کر دینا اور یہ پلس ف جو ہے وہ ہم نے کہہ کیا تھا اس کو ٹریک کیا تا نیچ ورڈ تھا ف ہیں پاس ایفیکٹ جس کا مطلب تھا ہمارے پاس نتیجہ ٹھیک ہے اور ایفیکٹ کے ساتھ بھی ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا اس کے بعد نیکس ورڈ تھا ہمارے پاس افیمینیٹ جس کا ملوگ ہوتا ہے زنانہ یا عورت نمہ اور اس کو ہم نے اے پلس فیمینن پلس میٹ کے ساتھ جو اس ورڈ کو ریلیٹ کیا تھا چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ جو ہے فرنڈس ہوا ہے ہمارے پاس افیٹ افیٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کمزور یا ناتوان ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹرک ہے ہمارے ہمارے پاس وہ ہے ایف پلس ایٹ اور اگر ہم نیکس ورڈ کی طرف چلیں تو یہ ہمارے پاس افیجی جس کا مطلب ہے مورت یا خاکا اور اے پلس فیگر جو ہے اس کا ہمارے پاس ٹرک ہے ٹھیک ہے تو آہ فرنس یہ ہی تھی ہمارے آج کی ویڈیو تو کائنڈی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ حافظہ ہی ہو سکے ٹھیک ہے اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں لازمی ہوتائیے گا کہ آیا کہ یہ سیریز آپ کی ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں تاکہ آہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے کہ میں اس سیریز کو جاری رکھ سکوں یا نہیں تو آہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اپنا خیار کیا گا اللہ حافظ